بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علیگر موسیٰنیورسٹی اولڈ بواز اسوشیٹسن کے صدر اور سرسید یونیورسٹی اف انجیرنگ انڈ ٹیکلوجی کے چانسلر کی حیثیت سے نیشنل آئیڈیا بینک کے موسس صدر پاکستان محترم عارف علوی اس منصوبے کے محرک وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکلوجی و مواصلات محترم سید امین الحق اور آئیڈیا جس کے بانی محترم حسن سید کو اس منصوبے کے کامیاب انعقاد پر دلی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو یہاں موجود ہیں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ چار فروری دو ہزار اکیس کو ایمان صدر میں نیشنل آئیڈیا بینک کا استطاہ ہوا تھا سرسید یونیورسٹی نیشنل آئیڈیا بینک کی واحد نیشنل ہوسٹ ہے بعد ازاں سرسید یونیورسٹی نے تمام جامعات کو اس پروجیکٹ میں حصہ لینے کے لیے مدو کیا جس کے نتیجے میں بارہ جامعات نے سٹی ہوسٹ بننے اور چار جامعات نے سوبائی ہوسٹ بننے کی ذمہ داری قبول کی اس طرح ابتدائی سفر شروع ہوا نیشنل آئیڈیا بینک کا قیام نئی اور جدید سوچ کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اکثر بہترین آئیڈیاز آتے ہیں مگر وسائل کے فقدان اور مناسب پریٹ فارم نہ ملنے کے بعد ان کے خواب ادھورے یا نامکمل رہ جاتے ہیں نیشنل آئیڈیا بینک انشاءاللہ اس خلا یا کمی کو پورا کرے گا نیشنل آئیڈیا بینک اکیڈیمیا گورمنٹ انڈسٹری اور سوسائٹی کے باہم ہی اشتراک سے قائم کیا جانے والا ایک ایسا مرکضی ادارہ ہے جہاں نوجوان اپنے آئیڈیاز اور پروٹوٹائپ جمع کر آ سکتے ہیں جو قوم کو درپیش مسائل کے حل اور مضبوط معیشت کی داگ بھیل داننے میں مددگار ثابت ہوگا قوم و بالخصوص نوجوانوں کو جدت کی طرف لے جانا آج کے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے تمام طلبہ کو چاہیے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیاز پیش کریں کیونکہ آئیڈیا بینک نوجوانوں کو انویٹرز اور انٹرپینورشپ بننے کا موقع فراہم کرتا ہے اب فورس انٹرپینورشپ ہماری قومی ضرورت بن چکی ہے جیسا ہم سب کو اندازہ ہو چکا ہے دنیا میں جتنے بڑے کام یا اجازات ہوئی ہیں ان کی شروعات ایک آئیڈیا ہی سے ہوئی ہیں آئیڈیا کی ابتداء سے لے کر اسے ایک مارکٹنگ پروڈکٹ بنانے تک نیشنل آئیڈیا بینک ہر مرحلے پر نوجوانوں کی رہنمائی حوصلہ افضائی کرے گا یہی بینک کا حدف ہے یہ بڑی خوشاند بات ہے کہ بینک جامعات اور سانت کو باہم جوڑنے میں ایک موثر فعال کردار ادا کر رہا ہے جس کے نتائج قوم اور ملک کے لیے بہت امید افضا ہوں گے سرسید انیورسٹری ہمیشہ طلبہ اور معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی جامعہ سرسید کے پریٹ فارم سے ایسے پروگرام لانچ ہوتے رہے ہیں جو طلبہ کی علمی اور ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں انتہائی کارگرد ثابت ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکلوجی کے میدان میں علم حاصل کرنا اور مہارت حاصل کرنا ایک قومی ضرورت ہے برنہ بہت سے قوم کے ہم قصہ پانانہ بن جائیں گے سرسید احمد خان کا یہی پیغام تھا سرسید یورسٹری اس پروجیکٹ کے نیشنل پارٹنر ہونے کے ناتے طلبہ اور پاکستانی یوت کو ایک ایسا پریٹ فارم مہیا کر رہی ہے جہاں علاقائی سطح پر وہ اپنے منفرد اور اچھوتے آئیڈیاز جمع کرا سکتے ہیں جو بعد آزان ان کے لیے صوبائی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں میں آخر میں صدر پاکستان عزت معاب عارف الویس اور وفاقی وزیر آئیٹی و مواصلات سیدن مول الحق کو مبارک بات پیش کروں گا جن کی صدا انشاءاللہ پورے پاکستان کے نوجوان تک پہنچے گی اور اس کے نتائج ہم پاکستان کی معیشت میں بہتری کی صورت میں دیکھیں گے شکریہ پاکستان زندہ بات پاہندہ بات شکریہ